السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کئی لوگوں کا اس سوال آیا ہے کہ حضرت اگر کوئی کتہ ہے اگر وہ بدن سے ٹچ ہو جائے یا کپڑے سے مس ہو جائے تو کیا اس کپڑے میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اگر بدن سے کتہ ٹچ ہو جائے تو کیا بدن اور کپڑا دونوں ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز جو کتہ ہے وہ فی نفسی ہی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے اگر کسی انسان کے جسم سے یا کپڑے سے کتہ مس ہو جاتا ہے تو اس کپڑے سے نماز پڑھ سکتے ہیں نہ اس کا کپڑا ناپاک ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا جسم ناپاک ہوتا ہے ہاں اگر کتہ گیلا ہے اس کے جسم پر پانی وغیرہ لگا ہے تو پھر آپ پانی دیکھیں گے اگر پانی اس کے بدن پر جو لگا ہے وہ صاف ہے کسی تالاب کا کسی ندی کا ہے یا کسی گھر کا ہے تو پھر اگر پانی پاک ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی انسان کا کپڑا جو ہے وہ پاک رہے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہاں اگر وہ کتہ کسی نالی میں ڈوبا ہوا تھا یا اس پر گندہ پانی لگا ہوا ہے کیچڑ وغیرہ تو ظاہر سی بات ہے جو گندہ پانی ہے وہ تو ناپاک ہوتا ہے اگر کتہ گیلا ہے ناپاک پانی اس کے جسم پر ہے کسی نالی کسی گھٹر کا اب ایسی صورت میں اگر وہ انسان کے بدن سے یا کپڑے سے چھو جائے تو پھر انسان کا جو کپڑا ہے وہ ناپاک ہو جائے گا پھر جس زگہ وہ نجاست لگی ہے اس نجاست کو سیدھونا ہوگا یا پھر وہ دوسرا کپڑا تبدیل کر کے پھر نماز ادا کرے لیکن اگر کسی کے بدن سے کتہ ٹچ ہو جاتا ہے اس کے بدن پر پانی نہیں ہے تو نہ ہی انسان کا کپڑا ناپاک ہوتا ہے اور نہ ہی انسان کا جسم ناپاک ہوتا ہے وہ انسان اس کپڑے سے نماز پڑھ سکتا ہے ہاں اگر کوئی کتہ جسے کھلاتا ہے کہ یہ کھانا وغیرہ کھلا رہا ہو اور اس کا تھونک اگر انسان کے جسم پر لگ جائے یا انسان کے کپڑے پر لگ جائے تو پھر انسان کا جو کپڑا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے کیونکہ کتے کا جو تھونک ہے جو لواب ہے وہ ناپاک ہوتا ہے اس لئے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں کتہ پان لے سے منع فرمایا کہ اس کا جو تھونک ہے وہ ناپاک ہے اور جگہ جگہ وہ تھونک گرائے گا تو پھر وہ گھر کو ناپاک کرتا رہے گا تو کھتے کا جو لواب ہے جو تھونک ہے وہ ناپاک ہیں جو فی نفسی جو کتہ ہے وہ ناپاک نہیں ہے اگر کسی کے بدن سے ٹچ ہو جاتا ہے تو اس کپڑے میں بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے انسان کا کپڑا ناپاک ہوتا ہے اور نہ ہی بدن ناپاک ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ ہم تمامی لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ